ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پشاور کے شہریوں کا پارا ہائے ہو گیا احتجاز کرتے ہوئے موٹروے ایم ون کو بند کر دیا شہریوں کو کہنا تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں حکومت اور بجلی حکام کوئی اقتامات نہیں کر رہے پاور ڈیویجن نے دعویٰ کیا کہ ملک میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی بجلی چوری والے علاقوں میں سولہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ملک بھر میں شدید گرمی اور بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بشاور کے عوام کا پارا بھی پچاس انٹی گریٹ تک پہنچ گیا بدحال شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا بجلی حکام کے خلاف سڑکوں پر نکال آئے بشاور کے شہریوں نے شدید احتجاز کرتے ہوئے موٹروے ایم ون کو بند کر دیا جس کے باعث سڑک پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں مظاہرین نے مذاقرات کے لئے حکام کے آنے تک سڑک کھولنے سے انکار کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ہمارا جینا مشکل ہو گیا نہ ہی کوئی کاروبار کر سکتے ہیں نہ گھروں میں بجلی آتی ہے دوسری جانب ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار آٹھ سو میگا وارٹ ہو گیا پاور ڈیویجن نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی غیر ادانیا لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی دہی علاقوں میں آٹھ اور شہری علاقوں میں چھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری ہے چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ سے سولہ گھنٹے تک ہے ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی طلب چھبیس ہزار تین سو اور پیداوار ساڑھے بیس ہزار میگا وارٹ ہے آئیس کو حکام کی مطابق جڑوان شہروں میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی